بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن آداؤہم اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ تمام دنیا کے سامنے ہیں اور ناموں سے صحابہ و اہل بیت اور امخات المومنین کے نام سے جو بل آیا ہے وہ در حقیقت اس لیے ہے کہ اہل سنت کے معصوم افراد تک اہل بیت پر ظلم کرنے والوے واضح نہ ہو سکیں ہمارے برادلان اہل سنت کو جاننا چاہیے کہ اگر وہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو وہی تحقیق کریں کہ ان کے بعد ان کا پورا خاندان کیوں مار دیا گیا اور کن لوگوں نے مارا اور ان کے خاندان کے نام رکھنے والے اور ان کے خاندان کے نام لینے والے اور ان کے خاندان کے ذکر کرنے والوں پر کیوں اتنی قیامت ڈھائی جاتی ہے اور انہیں قتل کیا جاتا ہے اور ان کے دشمنوں کا دفاع کیا جاتا ہے مثال کے طور پر معاویہ کے لیے بڑا شور مچایا جا رہا ہے یہ سمداری اہل سنت کی کہ وہ جانے کہ اس نے جو جنگ مسلط کی تھی ان کے چوتھے خلیفہ پر یعنی مولا امیر المؤمنین پر اس میں ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار کے قریب لوگ مارے گئے کیا اس نے قتل عام کیا؟ کتنے اصحاب کو قتل کیا؟ یہ سب جاننا چاہیے یہ کہہ کے کہ جی اس نے اجتہادی غلطی کی یعنی بڑے بڑے مجرموں کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی اس نے اجتہادی غلطی کی کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کا قتل کیا ہے؟ تو اہل سنت اپنی آنکھ کھولیں اور جانیں کہ کیا ہوا گزشتہ دنوں ایک شور مچایا گیا کہ جی گلگت بلتستان میں معاویہ کی توہین ہوئی اور پھر ایک شور مچایا گیا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کہ جو اہلِ بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کہ جو ان کے ماباپ کی پاکیزگی کی علامت ہے ان پر ایف آئی آر کٹی کہ انہوں نے امرِ آس کو برا کہا ہے تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ حضرتِ آئیشہ کی سیرت و سنت کیا تھی تو بڑی تیزی سے حوالے پڑتے ہیں کہ جب ان کے بھائی جنابِ محمد ابن ابو بکر کو معاویہ نے بدترین طریقے سے قتل کروایا اور پھر گھدے میں ایک مردار گھدے میں ڈلوا کے ان کو جلوا دیا اس کے بارے میں ہمارا تفسیر لیکچر بھی ہے اور وہ ہمارے برادران اہلِ سنت کو سننا چاہیے تاریخِ تبری جلد نمبر تین آپ کے سامنے ہے اور صفحہ نمبر ہے تین سو چھے راوی کہتا ہے کہ اس پر معاویہ رضی اللہ کو غصہ آ گیا اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا پھر اسے گھدے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا اب یہ کون معاویہ ہے یہ مصر میں گورنر تھا اس معاویہ ابن ابو صفیان کا اور اس معاویہ کا نام تھا معاویہ ابن خدیج اور اسی کا ایک ہمکار تھا وہ تھا امرِ آس حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کا افسوس جب حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کو محمد کے قتل کی یعنی اپنے بھائی کے قتل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا اس واقعے کے بعد حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور امر یعنی امرِ آس کے لیے بددعا کرتی تھی تو یہاں سے ہر وہ شخص کے جو امی عائشہ امی عائشہ کا شور مچاتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں سے نفرت کرے اور سنتِ حضرتِ عائشہ یہ ہے کہ پھر ہر نماز کے بعد ان کے لیے بددعا کی جائے نہ ان کے لیے دعا اور اسی کا عربی ایڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے ورجن آپ کے سامنے جلد نمبر تیر نے تاریخ تبری کی کہ غضب ناک ہوا معاویہ اور آگے بڑا اور قتل کر دیا محمد ابن ابو بکر کو اور پھر اس کے بعد ایک مردار خدمہ ڈال کے ان کو جلا دیا پھر حضرتِ عائشہ کیا فرماتی تھی کیا کرتی تھی ہر نماز کے بعد معاویہ اور امر آس کے لیے بددعا فرماتی تھی البدایت والنہایہ جلد نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے تین سو دو اور یہی والا موضوع یہاں پہ ہے کہ معاویہ بن خدیج غضبناک ہوا اور جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا اور مردار کھدے میں ڈال کے جلا دیا اب یہاں پر عبارت ذرا سی الگ ہے وَجَعَلَتْ تَدُ عَلَى مُعَبِيَ بَعَمْرَ بِنْ آسِ دُوْبَرَ السَّلَاتِ کہ ہمیشہ حضرتِ عائشہ وہاں الگ عبارت ہے لیکن معانہ دونوں کے ایک ہیں کہ بددعا کرتی تھی معاویہ اور امر آس کے لیے اب یہاں پر ایک موضوع ذہن میں رہے کہ مولا امیر المومنین بھی ان لوگوں پر لانت بھیجتے تھے یعنی اگر اہل سنت اپنی کتابوں کے حساب سے دیکھیں تو ان کے چوتھے خلیفہ ان لوگوں پر مزید اور چند لوگوں کے ساتھ نماز کے قنوط میں لانت بھیجتے تھے پس یہ توہین نہیں ہے یہ حضرتِ عائشہ کی بھی سنت ہے اور آپ کے چوتھے خلیفہ اور ہمارے پہلے امام خلیفت و بلافسر رسول اللہ مولا امیر المومنین کی سنت ہے المصنف لابن ابی شیبہ جل نمبر ہے پانچ اور حدیث نمبر ہے سیون ٹو تھری ٹو اور صفہ نمبر ہے سات اور موضوع کیا ہے موضوع یہ ہے مولا امیر المومنین بددعا کرتے تھے کس کے لئے اور کیا فرماتے تھے اللہم علیکہ بمعاویہ وعشیعہ یعنی یا اللہ اور یہاں پر جو علیکہ ہے یہ اصل میں بددعا ہے کہ تُو ان کا حساب لے تُو ان کی خبر لے اور شکواک فرماتے ہیں مولا امیر المومنین کس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور بددعا کرتے ہیں ان کے لئے اور فرماتے ہیں اللہم علیکہ بمعاویہ وعشیعہ وآمر بن آس وعشیعہ کہ معاویہ اور اس کے چاہنے والوں طرفداروں اور عمر بن آس اور اس کے چاہنے والوں طرفداروں وَأَبَلْ أَعَوَرْ أَسْسُلَمِينَ یہ کون ہے؟ یہ ہے وہ شخص جس نے صحابی جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حجر بن عدائق کو قتل کیا اور یہ معاویہ کے جلادوں میں سے ایک جلاد تھا اور یہ بھی سوکورٹ اسی قسم کا صحابی تھا وَأَبْدُ اللَّهِ بِنْ قَيْسِ وَأَشْيَعَهُ اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعوں پہ اور طرفداروں پہ لانت ہو یہ کون ہے عبداللہ بن قیس؟ یہ ہیں عبو موسیٰ اشعری اب اس کی سنت کیا ہے؟ صحیحن آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ہے کنزل اموال جلد نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر ہے چار سو بیس اور حدیث نمبر ہے ٹو ون نائن ایٹ سیون عبدالرحمن بن ماقل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑی اور جب کنوت پڑی تو اس میں آپ نے کہا یا اللہ معاویہ اور اس کے حباخاروں کو پکڑ لے عمر آس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے ابو سلمہ اب آپ دیکھیں کہ مولا عمیر مومنی اس کو بد دعا دے رہے ہیں لیکن یہ اس میں بھی لکھ رہے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور اس کے مثل کو پکڑ لے اور عبداللہ بن قیس اور اس کے ہم خیالوں کو پکڑ لے اب یہاں پہ علی کا جو ہے وہ بد دعا ہے اب یہ بد دعا اسی لعنت کی صورت میں ہے یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالی سے بد دعا کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ رحمت کے لیے نہیں ہو رہی اور یہاں پر ان کی ہدایت کی دعا نہیں ہے علی کا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے پیشا اسلام میں تو رحمت ہے یہ اچھا کام نہیں ہے اور یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ جی حضرت عائشہ بد دعا دیں معاویہ اور عمر آس کو ہاں اس جناب عائشہ کی بد دعا کے لیے ممکن ہے کوئی کہہ کہ یہ معاویہ بن خدیج کے لیے ہے تو کہا جائے گا وہ بھی بلاخر صحابی تھا جبکہ یہاں پر مطلق ہے کیوں کہ معاویہ نے یہ کام کر آیا تھا تو یہ جو نماز کے قنوط میں یا نماز کے بعد لعنت یا بددعا کا سلسلہ ہے یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تعلیم فرمایا ہے آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ہے 399 کا آخری حصہ اور 400 کا اور حدیث ہے 4069 اور اصل روایت کیا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری رکت کے رکو سے سر مبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ فلان اور فلان اور فلان پر لعنت فرما اب یہ انہوں نے نام لگا دیئے کہ یہ لوگ تھے یہ لوگ تھے یہ لوگ تھے لیکن اصل حدیث میں نام نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے تھے اب تاریخ اب الفضاء المسمع المختصر فی اخبار البشر اور جلد نمبر ہے ایک اور یہاں پر پھر ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان معاویہ اور معاویہ کا ایک بھائی تھا یزید اس پر لعنت بھیجی ہے تو یہ شور مچانے والے پہلے اپنی کتابوں کو ختم کریں اور پھر اس کے بعد کوئی بات کریں تو پہلے آپ کے سامنے عربی کا مطن پڑھ دیتے ہیں اور صفحہ نمبر ہے تین سو اسی وراء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا سفیان مقبلا ومعاویہ یقودہو ویزید اخو معاویہ یسوق بهی فقال لعناللہ القاعدہ والراقبہ والسائقہ البتہ اس کے ساتھ اور بھی روایت ہیں اگر معاویہ کو میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو اب یہ روایہ صحیح ہوں یا غلط ہوں بعض دفعہ کا آ جاتا ہے یہ بنائی ہوئی ہیں بنو عباس کی تو بنو عباس بھی آپ کے خلفات ہیں ان سے آپ شکوا کریں آپ اس کو چھاپتے ہیں دوسرا کو پڑھ نہیں سکتا ہے بڑی عجیب و غریب بات ہے اب اس کا کیا ترجمہ ہے یہ بعد میں آ جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس گھدے پر سوار ہے اس پر بھی لانت ہو جو کھیچ رہا ہے اس پر بھی لانت ہو جو اس گھدے کو دھکا لگا رہا ہے اس پر بھی لانت ہو اور یہی والی روایت ہے اور یہی والا موضوع ہے لیکن یہاں پر اضافہ ہے کہ قرآن میں جنہ شجرہ ملونہ کہا گیا کہ تمام مفسرین اہل سنت کا اجمع ہے کہ قرآن میں شجرہ ملونہ سے مراد بنو عمیہ ہیں جن کا آج دفع کیا جاتا ہے اور بنو عمیہ کے ظاہر ہے کہ جو سرکردہ تھے جن لوگوں نے ظلم ڈھایا جن لوگوں کو حکومت ملی وہ لوگ اس میں خاص طور پر شامل ہیں اور اصل روایت وہی ہے اب یہاں کے ترجمہ آپ کو دکھا دیتے ہیں تاریخ تبری جلد نمبر سات اور صفحہ نمبر ہے ون نائنٹی ٹو کہ پہلا موضوع وہی ہے شجرہ ملونہ کا اور یہاں پر لکھا ہے اور وہ درخ جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبزہ سرکشی کے اور کچھ نہیں بڑھتا کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد بنو عمیہ ہے یہ ہم نے ضمناً بیان کر دیا تاکہ اس موضوع کی جانبی توجہ رہے انہی میں سے رسول اللہ کا اس حالت سے متعلق ارشاد ہے جبکہ وہ ایک گھدے پر سوار آ رہا تھا ماویہ اسے کھیچ رہا تھا اس کا بیٹا یزید اسے حکا رہا تھا یعنی کس کا بیٹا؟ ابو سفیان کا بیٹا حکا رہا تھا کہ کھیچنے والے اور سوار ہاکنے والے پر خدا کی لانت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان ماویہ اور اس کے بھائی پر لانت بھیجی اب ایک موضوع ہم بعد میں بیان کریں گے لیکن یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ ماویہ کو بچانے کے لیے صحیح مسلم میں پورا ایک چپٹر بنایا گیا ہے چپٹر کا نام ہے باب و من لعنعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم او سببہ و دع علیہ لیسہ ہوا اہلا لذالک کان لہو زکاة وعجر ورحمت اس کا پورا ترجمہ انہیں نہیں کیا ہے باب جس پر آپ نے لانت کی اور وہ لانت کے لائق نہ تھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کتنی بڑی توہین رسالت ہے کہ ایک آدمی لانت کا اہل نہ ہو اور رسول اللہ نے اس پر لانت بھیجی ہو یہ تو انہوں نے آدھا ترجمہ کیا ہے لیکن جو پورا ترجمہ ہے وہ کیا ہوگا وَسَبَّهُ وَدَعَ عَلَيْهِ اور جس کے لئے بددعا کی ہو اور جس کو گالی دی ہو اب معاویہ کو بچانے کے لئے اسی باب میں وہ روایت لائی گئی ہے جس میں ہے کہ اللہ اس کے بطن کو نہ بھرے یعنی اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے تو آپ یہ تصور کریں کہ یہ علماء اہل سنت کی روش ہے کہ معاویہ کو بچانے کے لئے رسول اللہ پر گالیوں اور بددعا اور لانت کی تحمت لگا دی کس پر کہ جو اس کا اہل نہ ہو یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر لانت بھیجیں اور وہ اس کا اہل نہ ہو یا کسی کو معذلہ گالی دیں وہ گالی نہیں دیتے تھے یا کسی کے لئے بددعا کریں ہاں بددعا کرتے تھے اور لانت بھیجتے تھے لیکن ہمیشہ اہل پر بھیجتے تھے تو علماء اہل سنت کی یہ روش رہی ہے کہ یہ اپنے افراد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیوس کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ نہیں مانتے یہی وجہ ہے کہ ان کے اہلِ بیت سے بھی ان کو اتنی محبت نہیں ہے ماں سبائے چند لوگوں کے ان کا زیادہ ہم و غم جو ہے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو لوگ پاور میں آئے جنہوں نے اہلِ بیت پر ظلم کیا یہ ہمیشہ ان کو بچانا چاہتے ہیں پس یہ واضح رہے کہ حضرت آئیشہ ہر نماز کے بعد بددعہ کرتی تھیں معاویہ اور عمر آس کے لیے مولا عمیر المومنین صبح کی نماز میں قنوط میں بددعہ کرتے تھے معاویہ کے لیے عمر آس کے لیے ابو العاور سلمی کے لیے جو قاتل تھا جناب حجر بن ادائے کا اور معاویہ کی فوج کا ایک جرنل تھا جس نے بڑا ختل عام کا بازار گرم کیا اور اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشری کے لیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لعنت بھیجتے تھے اور جب رکوع سے اٹھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم ملعن فلانن وفلانن وفلانن تو اس سے پتا چلا کہ لعنت بھیجنا اول تو گالی نہیں ہے جو لعنت کے اہل ہیں ان پر بھیجنی چاہیے اور حضرت آئیشہ خصوصاً ان لوگوں پر لعنت بھیجتی تھی اور آخر میں ہماری گزارش ہے خصوصاً ہر اس فرض سے کہ جو حضرت آئیشہ کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو ہر نماز کے بعد وہ معاویہ اور عمر آس کے لیے بددعا کرے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَحِرِينَ